بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تاہر ممود اور آج آپ سے شیئر کریں گے ہم پینک ٹی ریسپی یعنی کشمیری چائے بنا رہے ہیں آج ہم سیونٹی لیٹر بنائیں گے پانچ سو افراد کے لیے یعنی کہ پانچ سو کپ بنائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف کی سمکھی ریسپی وہ بھی پکوان سینٹر کی سب سے پہلے ہم نے لیے بادیان پھول سٹار اینیز یہ تقریباً بیس عدد کے قریب ہے سبز الائچی اسی طرح ہم نے لیے چھوٹی الائچی یہ بھی بیس عدد ہے ڈارچینی کے ٹکڑے ہیں سٹیک کے یہ بھی بیس ہے اور بیس سے پچیس عدد کے قریب یہ بڑی الائچی کالی الائچی ہے اور اسی طرح یہ گرین ٹی ہے کشمیری چائے کہلیں اس کو یا سبز چائے کہلیں اس طرح یہ دیکھیں یہ ایک بندل ہے اس میں چھے ساشے ہوتے ہیں ایک بندل میں تو ہم نے دو بندل لے لیے اور اگر وزن کی بات کی جائے اس کی اور پرائز کی تو یہ بیس روپے اس کی قیمت ہے اور وزن اس کا تھرٹی گرام ہے یعنی کہ تیس گرام اس کا وزن ہے اور بیس روپے اس کی قیمت ہے تو یہ چودہ ساشے ہم ایٹ کریں گے تقریباً تیرہ سے چودہ ساشے اور یہ اس کا ٹوٹل ویٹ ہو جائے گا ان ساشوں کا تقریباً ڈیٹ پاؤ یعنی کہ تین سو اسی تین سو نوے گرام کے قریب ہو جائے گی یعنی کہ ڈیٹ پاؤ ایک بڑے پتیلے میں ہم گرین ٹی آئیڈ کر دیں گے کسی بھی برانٹ کا آپ لے لیں اگر لوز میں لینا چاہیں تو وہ لوز میں مل سکتا ہے کسی بھی بڑی شاپ سے آپ کو مل جائے گا پرچون یا کریانہ سے اس طرح کی لوک ہوتی ہے اس کی اور اس کے بعد ابھی ہم ایڈ کر دیں گے اس میں یہ جو بڑیان پھول الائچی تھی سبز اور کالی اور ڈرچینی ایڈ کر دی ہے اور ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب سوڈ آئیے میٹھا سوڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ نمک ایڈ کر دیں گے تقریباً پانی ٹیبل سپون یا پچاس گرام کہہ لیں کشمیری چائے میں نمک بھی ایڈ ہوتا ہے تھوڑا سا ٹچ دیا جاتا ہے تھوڑی سی نمکین ہوتی ہے چولے پہ رکھ لیں گے ہم برطن اور اس میں پانی ایڈ کر دیں گے دس لیٹر تک پانی ایڈ کریں گے اور اس کا کیوا بنا لیں گے پانی تھوڑا ہم نے گرم ایڈ کر رہے ہیں اگر آپ تھنڈا ایڈ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کام چل رہا تھا تو ہم نے دیکھ کو چولے پہ رکھا ہوئے گرم ہونے کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے ہمیں بریانی کا پساؤ لگانے کے لیے تو آپ اگر تھنڈا پانی بھی ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مون بھائی بزی ہیں کورما بنا رہے ہیں بٹن کورما آگ جلا لیں گے ہم پتیلے کے نیچے اور اسٹرٹنگ کے ہم چار سے پانچ منٹ تک آئی فلیم پہ اس کو پکائیں گے جیسے اوبال آ جائے گا تو پھر ہم آگ کا فلیم سلو کر دیں گے پھر ہلکی آنچ پہ اس کو چالیس سے پنتالیس منٹ تک پکائیں گے آگ کا فلیم ہائی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ مکمل ہو چکے ہیں جیسے ہی پتیلے نے اسٹیم چھوڑا ہے تو ابھی ہم اس کا فلیم بھی آگ کا سلو کر دیں گے اور یہاں ہم آپ کو کور ہٹا کے بھی دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافیات تک ماشاءاللہ سے اوبال آ چکے ہیں ہماری سفز چائے میں اور آگ کا فلیم ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل سلو کر دیئے ابھی ہم چالیس سے پنتالیس منٹ تک اس کو آپ بلکل ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تاکہ اس کا ارک نکل جائے چالیس سے پنتالیس منٹ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں کیوے کو پکتے ہوئے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافیات تک پانی نیچے جا چکے ہیں اس کا ڈرائی ہو چکے ہیں تقریباً ڈیٹ سے دو لیٹر اور ابھی ہم آگ بند کر دیں گے اور اس کو بلکل تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے چاہے ہمیں ڈیڑھ یا دو گھنٹے بھی لگ جائیں لیکن اس کا نیکسٹ پروسس جو ہوگا وہ ہم جب تک یہ کیوہ ہمارا بلکل تھنڈا نہیں ہو جائے گا ایک نارمل روم ٹمپریچر کا ہم نیکسٹ پروسس ہم شروع نہیں کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایکزیکٹ دو گھنٹے کے بعد ہمارا کیوہ تھنڈا ہوا ہے ابھی ہم نیکسٹ ٹیپ شروع کر رہے ہیں اپنا پروسس دودھ ایڈ کر دیں گے ہم دیکھ میں پچیس لیٹر دودھ ایڈ کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں الکی سی ایک چھٹکی ہم اس میں سوڈے کی ایڈ کر دیں گے میٹھا سوڈے یہ بلکل اس کو آپ سمجھ لیں آف ٹی سپون بھی نہیں ہے یہ پانی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا چار سے پانچ لیٹر کے قریب جو پانی ہمارا کیوہ میں ڈرائی ہوئے ہے دو ڈائی لیٹر اور دو ڈائی لیٹر کے بعد ابھی جو اس میں جو اس میں ڈرائی ہوگا تو وہ ابھی ہم اس کی جو ریکاوری کے لیے ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے آگ ہم نے جلالی ہے دیکھ کے نیچے اور اس میں بوائل آنے کا انتظار کریں گے آٹھ سے دس میٹ کے بعد ہمارے دودھ میں اوبال آ چکا ہے دودھ ہمارا بلکل ابل چکا ہے آگ کا فلم ہم نے سلو کر دیا ہے تاکہ ہمارا جو دودھ ہے وہ گر نہ جائے تقریبا یہ پینٹیس لیٹر کی ایک دیکھ بنا رہے ہیں اگر سے دو دے گئے ہمارے پاس پینٹیس پینٹیس لیٹر کی کیوے ایڈ کر دیں گے ہم نے جو کیوے بنایا تھا دس لیٹر پانی سے سارا کیوے ایڈ کر دیں گے اس طرح چھنی رکھ کے تاکہ اس میں جو پتے ہیں یہ نہ جائیں صرف پانی جائے کیوے کا آپ کی آسانی کے لیے ایک لیٹر کی ریسپی میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا آپ اس کو فالو کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل ایزی اور انشاءاللہ مزیدار بنے گی اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ہم سارا کیوے ایڈ کر دیں گے دیگ میں اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دودھ ہے کیوے ایڈ کرنے کے بعد کلر اس کا پینک ہونا شروع ہو گیا اسی طرح ہم اس کو اُبال دے دیں گے کلر ایڈ کرنے کے بعد دوسرا اُبال دے دیں گے ہم کلر تھوڑا پنک ہے لائٹ پنک ہے اتنا زیادہ ابھی نہیں ہے جیسے ہی دوسرا اُبال آئے ہم نے آگ کا فلم بلکل سلو کر دی ہے اور اسی طرح آپ پیچھے کرتے رہا کر اس ساتھ گرنا جائے ابھی ہم ایڈ کر دیں گے چینی چینی ہم ڈیٹ گلو ایڈ کریں گے ایک پرفیکٹ ہے نہ یہ زیادہ بہت زیادہ میٹھی ہوگی چاہے ہماری نہ بلکل فکی ہوگی کیونکہ شادی کا کام ہے تو وہاں پہ کچھ لوگ کم میٹھا پیتے ہیں اور کچھ زیادہ اور ساتھ ہی ساتھ کلر ہمارا تھوڑا سا ڈیم تھا تو ہم نے روح افزا ایڈ کر دیئے ایک لیٹر اور کچھ لوگ ہیں پنک پوڈر ایڈ کر دیتے ہیں بھائی پوڈر اس میں نہیں آئیڈ ہوتا اگر آپ کو کلر اچھا کلر چاہیے تو پھر کسی بھی برینڈ کا لال شربت روح افزا وغیرہ یا کوئی روح ایڈ کر سکتے ہیں سروینگ کے دوران شادی آل میں ایک سیپرٹ بال میں چینی بھرکے رکھ دی جائے گی اگر کسی بھی گیچ کو میٹھا کم لگتا ہے تو وہ پھر اپنی مرضی پہ ایڈ کر دیں گے اپنے کپ میں تو اس لئے ہم نے ڈیٹھ گلو چینی آئیڈ کی ہے نہ یہ زیادہ میٹھی ہے اور نہ بلکل فیکی ساتھ ہم ڈرچینی کی دس سے بارہ سٹک مزید آئیڈ کر دیں گے کچھ ہم نے کیوا بناتے ہوئے بھی آئیڈ کی تھی کچھ یہاں پر بھی آئیڈ کر دیں گے صرف ڈرچینی باقی بادیان پھول اور کالی الائچی ہم نہیں آئیڈ کریں گے صرف ڈرچینی آئیڈ کی ہے پانچ سو افراد کے لئے یہ دو دے گئے ہم بنا رہے ہیں پینتیس پینتیس لیٹر کی تقریباً ایک لیٹر میں سات سے آٹھ کپ نکلیں گے تو یہ تقریباً ساڑھے پانچ سو کپ کے قریب ہو جائے گی کلر ماشاءاللہ دونوں دیکھوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور ویسے جو ہم نے ریسپی آپ کو ہم بتا رہے ہیں وہ آپ صرف پینتیس لیٹر کے حساب سے پالو کریں اسی طرح یہ بادام اور پستہ تقریباً آدھا کلو بادام ہے اور آدھا کلو پستہ ہم نے بریگ کوٹ لیا ہے اس کو ہون دستے میں آپ چاہیں تو بریگ بریگ کر کے کاٹ کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں دیکھوں کا یہ مال ہے پستہ اور بادام ایک کلو اور ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے سبز الائچی سبز الائچی بھی ہم کوٹ کے شامل کریں گے یہ سو گرام ہے یہ بھی دو دیکھوں کے لئے ایک دیکھ کے لئے پچاس گرام استعمال ہوگی یہ دیکھیں اس طرح کیا یہ کوٹ کے ہم نے ایڈ کرنی ہے یا گرینڈ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں پستہ اور بادام ایڈ کر دیں گے تقریباً ایک پاؤ پستہ ایک پاؤ بادام ایک دیکھ میں جائے گا پوٹا ہوا یعنی دونوں کا اگر ویٹ کا حساب لگایا جائے تو یہ دونوں کا ویٹ ہاف کے جی ہو جائے گا اسی طرح جو ہاف کے جی بچ جائے گا وہ دوسری دیکھ میں ہم شامل کر دیں گے سب زلائچی ایڈ کر دیں گے پچاس گرام یہ سو گرام تھی پچاس گرام ہم اس کو پیس کے ایک دیکھ میں ایڈ کر رہے ہیں اور پچاس گرام دوسری دیکھ میں ایڈ کر دیں گے دس لیٹر کیوا بنایا تھا ہم نے پچیس لیٹر دودھ تھا اور تقریباً چار سے پانچ لیٹر کے قریب ہم نے پانی ایڈ کیا تھا تو ٹوٹل ویٹ اس کا چالیس لیٹر کے قریب ہو گیا ہے تو اس میں ڈرائی ہونے کے بعد تقریباً میکسیمم چار پانچ لیٹر ڈرائی ہوا ہوگا تو پینتیس لیٹر بچ گیا تھا ہمارے پاس ٹوٹل ایک دیکھ کا نیٹ ویٹ سمجھ آ رہے کہ ہم نے ٹوٹل ایک دیکھ سمجھ یا رہی ہے ٹوٹل ایک دیکھ اوکے عزی صاحب نے ماشاءاللہ عزی عطاف صاحب ہے ہمارے استاد مہترم پاس کر دی انہوں نے دیکھ اور جیسے ہی عبال آئے گا تیسرا عبال آگ ہم بند کر دیں گے دیکھ کے نیچے سے کور کر دیں گے چاول یا چینی کا کوئی بھی خالی کٹا ہے اس طرح سے اوپر مضبوط کر کے اس کو بند دیں گے تاکہ شادی آل پہنچنے تک یہ آپس میں چھل کے نہ کیونکہ یہ لیکویڈ ہے کورمو اور بریانی پھر چل جاتے ہیں یہ لیکویڈ ہوتا ہے تو اس کا گرنے کا خطرہ ہوتا ہے اور یہاں ماشاءاللہ آپ کو دکھائیں کہ اس طرح سے ماشاءاللہ کتنی پیاری لوکہ آ رہی ہے اس طرح ڈسپوزیبل کپ ہوتے ہیں پیپر کے تو ماشاءاللہ بہترین قسم کی لوکہ اوپر گارنش بھی ہے الائچی بادام اور پستے کی پیاری سی لوکہ آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اوپر ملائی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ